اس وقت کی اہم خبر ای ڈی کی کشمیر میں نو اسطحانوں پر چھاپے ماری ایم بی بی ایس سیٹ آونٹن ریکٹ پر چھاپے ماری کی گئی ہے پاکستان کی ویبن کالیجوں میں سیٹوں کا آونٹن سریدگر میں تین تھکانوں پر یہ چھاپے ماری کی جا رہی ہے تو بہت اہم خبر اس وقت کی آپ کو جمع کشمیر سے دے دیں جہاں انفورسمنٹ ڈاریک ریٹ کی ٹیم جو ہے وہ کشمیر میں نو جگہوں پر چھاپے ماری کر رہی ہے ایم بی بی ایس سیٹ کے بطوارے کو لے کر آونٹن ریکٹ میں یہ چھاپے ماری کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے مختلف کالیجوں میں سیٹوں کا آونٹن اس کے تعلق سے یہ اہم خبر ہے سریدگر میں تین تھکانوں پر یہ چھاپے ماری کی جا رہی ہے قاضی یاسر کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا ہے محمد اکبر بٹ ارف زفربت کے گھر پر بھی یہ چھاپے ماری ای ڈی کی کی گئی ہے تو بہت اہم خبر جس پر لگتار نظر بنی ہوئی ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ کے کشمیر میں نو جگہوں پر چھاپے ماری ایم بی بی ایس کے سیٹ کے آونٹن ریکٹ میں یہ چھاپے ماری کی گئی ہے بہت اہم کے پاکستان کے بیبن کالیجوں میں سیٹ کے آونٹن کو لے کر یہ معاملہ سامنے آئے ہیں جہاں سی نگر میں تین ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی جا رہی ہے قاضی یاسر کے گھر پر بھی یہ چھاپا مارا گیا ہے محمد اکبر بٹ ارف زفربت کے گھر پر بھی یہ چھاپے ماری کی گئی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھی شبیر میر شبیر اس خبر پر ڈیٹیلز شاہیں گے آپ سے دیکھیں ہی نا یہ معاملہ وہی ہے جس پہ می دوہزار بائیس میں چار شیٹ آٹھ لوگوں کے خلاف پہلی ہوا ہے ہوریت لیڈر اس میں شامل ہے معاملہ ہے جو ایم بی بی ایس سیٹس ہیں پاکستان میں یہاں کشمیری لڑکوں کو پاکستان بھیجا جاتا تھا ایم بی بی ایس کے لیے اور اس میں کیک بیکس کا معاملہ ہے اور سرکار نے اس کا پہلی انویسٹیکیشن کیا ہے اور چار شیٹ ہوا ہے آج چھاپے ماری جو ہو رہی ہے وہ ابھی تک جو اطلاعات ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ مقامات پہ اور ایک اور جو ہے نو مقامات پہ چھاپے ماری ہو رہی ہے سرنگر میں انتناگ میں اور بارہ ملہ میں سرنگر جو چھاپے ماری ہوئی وہ ختم ہو گئی ہے بہت علل صبح ایک ٹیم چھوڑی سی ٹیم آئی تھی زفر اکبر بٹ جو سالویشن مومنٹ ایک دوران میں چلاتے تھے لائد کی پسند تنظیم ان کے گھر پہ چھاپے ماری ہوئی ان کا ایک بھائی پاکستان میں ہے جو کراس کر چکا ہے وہ وہاں پہ پہلے سے تھا ان کو ایک بار پاکستان میں گرفتار بھی کیا جا چکا تھا اسی معاملے میں معاملہ وہی ہے کہ پاکستان میں ایم بی بی ایس کے لیے یہاں کے بچوں کو جو جاتے تھے ان سے موٹی رقمیں لی جاتی تھی اور وہ رقم بعد میں جو ایسائے نے تحقیقات کی تھی اس میں کہا گیا کہ وہ رقم ملٹنسی کو فنڈ کرنے میں خرچ کی جاتی رہی ہے وہی معاملہ ہے آٹھ مقامات پہ چھاپے ماری ہے اور اس پہ دوہزار بائیس میں ہی حریت لیڈر ملوث پائے گئے تھے اس میں حریت لیڈر زفر اکبر بٹ کے قلاب پہلے سے چار شیٹ ہے قاضی یاسر جو انتراغ میں جن کے گھر پہ چھاپے ماری ہو رہی ہے بارہ ملہ سے ہماری اطلاعات ہیں ایچ ایم ڈی سے ابھی اطلاع آئی ہے لیکن وہ ابھی کنفرم نہیں ہو پا رہی ہے کہ وہاں پہ چھاپے ماری ہوئی ہے کہ نہیں کو لیا جاتا تھا ایم بی بی ایس کے لیے پاکستان ان میں سے کئی ایسے طلبہ تھے جن کے جن سے پیسہ لیا جاتا تھا ایسا ایک کی انویسٹیگیشن کے مطابق اور وہ پیسہ پھر ملٹینسی کو فنڈ کرنے میں بھی خرچ کیا جاتا تھا شبیر آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ سری نگر میں یہ کاروائی ختم کی جا چکی ہے باقی دو اور جو مقام ہیں وہاں پر کیا یہ کاروائی ابھی تک چل رہی ہے دیکھیں یہ جو کاروائیہ ہوتی ہے بہت علم سبو ہوتی ہے ابھی ہمارے پاس جو سری نگر کے تعلق سے اطلاعات ہیں یہاں پہ ختم ہو گیا انتناگ میں پولیس صبح صویرے اور یہ ٹیمیں جو آگئی تھی وہ وہاں پہ کچھ موجودگی ہے اس کی ویچولز ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے ایڈیٹر نے شیئر کی ہیں وہاں پہ مدصر بنے ہوئے ہیں اس وقت تقریباً ان آٹھوں مقامات پہ چھاپے ماری ختم ہوئی ہے ایک مقام کے بارے میں ایک اس کیس کے معاملے سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی چھاپے ماری جاری ہے بلکل شبیر ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی منوچ کال بھی ہیں منوچ کال اس خبر پر آپ کے پاس کیا کچھ انفرمیشن ہے تفصیلات ہیں جیسا کہ شبیر بتا رہے تھے کہ کس طرح کی کہاں کہاں پہ ریڈ سے آنتناگ ہے باراملا ہو یا پھر سرین اگر ہو اور سب سے بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریڈ ایم بی بی ایس جو سیٹے ہیں ان کے بیچنے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے ہم یہ کہیں کہ ایم بی بی ایس کی سیٹے ہیں وہ بیچی جاتی تھی زفر اکبر بٹ جو کہ مسلم سالویشن فرنٹ کا چیئرمن بتاتا تھا اپنے آپ کو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کشمیر کے سٹوڈنٹس ہیں ان سے لاکھوں روپے لیے جاتے تھے اور انہیں پاکستان میں ایم بی ایس کی سیٹیں گلوائی جاتی تھی اور اسی شنسلے میں پولیس نے کاربائی کی تھی جس کے تحت زفر اکبر بٹ اور اس کے چھے ساچیوں کو دوہزار اکی آگست دوہزار اکیس میں گرفتار کیا گیا تھا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پیسہ تھا یہ پیسہ ٹیررزم کو فنڈ کرنے کے لیے دیا جاتا تھا یعنی جو پیسہ عام جوانوں سے دیا جاتا تھا امڈی بی ایس سیٹیں بھرام کرنے کے مددے پر وہ پیسہ میلٹینٹسی کو ہوا دینے کے لیے ٹیررزم کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ہم نے دیکھا ہی نا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس سے ٹیرر فنڈ کی جاتی تھی پہلے ایک ایسا دور تھا جب حوالہ کے زندگی پیسہ ہی کٹھا کیا جاتا تھا الگ الگ ملکوں سے پیسہ آ جاتا تھا اور اس کے بعد ٹیرر کو فنڈ کیا جاتا تھا یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی مانا جا سکتا ہے کہ امڈی بی ایس کی سیٹیں بیچی جاتی تھی بچوں سے لاکھور کے لیے جاتے تھے اور وہ انہیں پاکستان میں امڈی بی ایس کی دگری امڈی بی ایس کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے بھیج جا جاتا تھا اور وہ جو پیسہ ہے وہ ٹیررزم پہ ہی استعمال ہوتا تھا یعنی کشمیریوں کا پیسہ ہی کشمیریوں کے خلاف یوز کیا جاتا تھا اور اس کے بعد ہم نے دور دیکھا ہے کہ جو نارکو ٹیررزم ہے نارکو ٹیررزم میں بھی اب جو منشیات ہیں اس کی سمگنی جاتی ہے اس سے جو پیسہ آتا ہے وہ ٹیررزم کو فنڈ کرتا ہے یہ جو یہاں پر جمع کشمیر میں خاص طور پر جو دہشتگردی ختم آ رہی ہے اس کو فنڈ کیا جا رہی ہے یعنی اب پچھلے کئی سال سے ہم نے دیکھا کہ جب حوالہ کی جو منی کی وہ چینلز کو بند کیا گیا یہ جو ایک ریکٹ تھا میڈیس کا اس کو ہم یہ کہ سکتے ہیں اس پر لگام لگائی اس کو آنرد کیا گیا نارکو ٹیررزم پر بھی نکیل کسی جا رہی ہے ایڈی لگاتار یہ کوشش کر رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ٹیررر فنڈنگ کے ساتھ حصہ ہے جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کیا وہ نائے ہو یا پھر ایڈی ہو لگاتار ریٹ لگائی جا رہی ہے کیونکہ سرکار نے یہ تحیہ کر رکھا ہے کہ ملٹنسی کم ہونے کے بعد جو آور گراؤنڈ ورکرز ہیں یا وہ جو افراد ہیں جو ملٹنسی کو ہوا دینے کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور اسی کارروائی کے تحت اسی مہم کے تحت آج یہ ریٹ بھی ٹالیا بلکل منوج جس طرح سے آپ نے پوری تفصیل بتائی ہے کہ یہ کیا معاملہ رہا اور ہمارے ساتھ شبیر بھی لگتار ہمیں اپ ڈیٹ دے رہے ہیں تو آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے آج کی جو ایڈی کی کارروائی ہے اس کو کس نظریہ سے دیکھیں گے حالانکہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ بہت اہم اس کو مانا جا رہا ہے خاص طور پر اس لیے آپ سے جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم لگتار دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو ایگزامنیشن ہیں اس میں کہیں نہ کہیں دھانگلیوں کا معاملہ جو ہے یا پھر اس میں پیپر لیگ کا معاملہ لگتار سامنے آتا رہا ہے اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر کیا آج کی بھی اس کارروائی کو دیکھا جائے کہ یہ کارروائی بہت اہم ہے نہیں دیکھیں ہی نا وہ جو پیپر لیگ کا اگر معاملہ ہے تو وہ جمہو کشمیر ایس ایس آر بی کا ہے جمہو کشمیر ایس آر بی کا ہے یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ بالکل الگ ہے یہاں جو کشمیر کے نوجوان جو چاہتے تھے ایم بی بی ایس کی ڈیگری کرنا انہیں پاکستان کے اندر ڈیگرییاں دی جاتی تھی وہاں پیڈی مشن دی جاتا تھا زفر اکبر بھٹ جو ہے وہ ایک تاؤٹ تھا جو ان لوگوں سے پیسے لیتا تھا اور اس کے بعد وہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں منوج کال بلکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر ہم یہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو لگتار کہا جاتا رہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں یا پھر وہاں پر نوکریوں میں بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں جو داندلیاں دیکھی گئی ہیں جس طرح سے لگتار تمام تر چیزیں دیکھی گئی ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایڈی کی آج کی جو کاروائی کی گئی ہے اس خاص کیس میں یہ بھی کافی معنی رکھتی ہے آپس میں کہیں نہ کہیں جو ایک کہا جا رہا ہے زیرو ٹولرنس کی نیتی اپنائے جائے گی اس بارے میں ہم آپ سے یہاں پر جاننا چاہ رہے ہیں زیرو ٹولرنس کی جہاں تک تعلق ہے جو ٹیرریزم کے خلاف جو زیرو ٹولرنس ہے وہ لگتار جاری ہے اور آج کی جو ایڈی کی ریٹس ہیں جیسے میں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے زفر اکبر بارٹوڈ کے چھے ساتھیوں کو جرفتار کیا گیا تھا اسی ماملے میں جو ایڈی کیس کی سیکھیں ہیں اس کے ساتھ ہی آج جو یہ ریٹس ہیں جو ایڈی ہے ایڈی لگاتار یہ کوشش کر رہی ہے کہ آکر اس میں اور کون کون سی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں لگاتار کوشش سرکار کی یہ ہے کہ جب بھی کیس فائل کیا جائے تو تمام تر سبوت کٹھے کیا جائیں آج کی جو ریٹس ہیں چاہے وہ انتناک میں ریٹس ہوں کاجی یاسر کی گھر پر یا زفر بڑ کے گھر پر سری نگر میں ہو یا بارہ ملا میں ریٹس آلی گئی ہوں تو اسی یہ جو پورا ریکٹ ہے ایڈی بیس سیٹوں کا اس کو آن ارتھ کرنے کے لیے اس کے خلاف جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو یہ سازش رکھی گئی تھی ٹیرر فنڈنگ کے لیے اور کشمیریوں سے ہی پیسہ لے کے کشمیریوں کے خلاف ہی استعمال کرنے کا جو ریکٹ تھا جو سازش تھی اس کو آن ارتھ کرنے کے لیے اس پر تمام ثبوت جھٹانے کے لیے آج کی جو ریٹس ہیں بلکل شبیر اس وقت ابھی آپ کے پاس کچھ اپ ڈیٹ کوئی تفصیلات دیکھیں ہینا میں منوش کال جو بتا رہے تھے وہی آگے بڑھاؤں بات یہ دراصل ہوتا یہ تھا کہ یہاں پہ جب ملٹنسی ہوئی ملٹنسی کے دوران اگر ملٹنٹو کے لواقین جو تھے جو مارے جاتے تھے پولیس کی کاروائیوں میں یا دوسری سیکیورٹی ایجنسیوں کی کاروائی میں ان کے نام پہ یعنی ان کے رشتہ داروں کے نام پہ چھٹیاں جاتی تھی یہاں سے کچھ ہوریت لیڈر اور ان میں اور بھی جو الہیت کی پسند اناثر شامل تھے وہ چھٹیاں دیتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وکٹم ہیں ان کو جی آپ ایڈمیشن دیجئے پاکستان کے کالجوں میں وہ جاتے تو تھے ویزا پہ لیکن چھٹیاں یہ دیتے تھے اصل میں ہوتا ہے یہ تھا کہ یہ وکٹم سے پیسہ نہیں لیتے تھے یعنی جو ملٹنسی کے ملٹنڈو کے رشتہ دار یا باقی لوگ یہ سیدھے پیسے لیتے تھے پیسو کے بدلے میں کسی کو بھی چھٹیاں دیتے تھے اس پہ کچھ لوگ یہاں سے ایم بی بی ایس کرنے گئے معاملہ جب کھلا تو پتہ یہ ایسا ہے یہ نہ لگایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دراصل یہ پیسہ ان سے لیا جاتا ہے انٹا جاتا تھا ان بچوں کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں کس نام پہ بھیجا گیا یہ ایک چٹھی جاتی تھی اور وہ وہاں پہ ایڈمیشن لیتے تھے اکثر بچوں کو نہیں پتا کہ ان کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن جو یہ لوگ تھے ایسا ہے نے جب تحقیق کی انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ جو ان سے انٹے تھے پیسہ یہ ملٹنسی میں لگا دیتے تھے یہ اس میں چار شیٹ بھی ہو چکا ہے باقاعدہ تو یہ سیدھا لنکڈ ہے ملٹنسی کے ساتھ کیس اس کا کسی اور چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن جو یہ بچے ہیں جو وہاں ایم بی بی ایس کرتے تھے ان کو بہت سارے بچوں کو اس کی خبر نہیں ہے اور پاکستان کو بھی جب انہیں بھی یہ پتا چلا کہ اس اس نام پہ کئی لوگ ڈپلا کرتے ہیں وہاں بھی کچھ گریفتاریاں ہوئی انہوں نے بھی کچھ لوگوں کو جو وہاں رہتے تھے انہوں نے ان کو گریفتار کیا ہے وہاں پہ بھی کچھ لوگ اس معاملے میں قید ہیں وہ جو لوگ وہ یہاں سے جو ملٹنسی کے کیس ہوں میں وہاں یعنی ملٹنٹ کمانڈر ہیں وہ بھی اس معاملے میں ملوث پایا گیا یہ ایک گھوٹالہ تھا اور یہاں کی سرکار کے لیے گورنمنٹ اف انڈیا کے لیے ملٹنسی فنڈنگ کا کیس تھا تو یہ سیدھے طور پر اس طرح کا کیس جڑا ہے ابھی جو چیرمن تھا وہ ابھی جیل میں ہے اور ان کے گھر پہ تلاشی ختم ہو چکی تھی ہو چکی ہے ابھی قاضی یاسر کے گھر میں ایڈی نے وہاں پہ بھی چھاپے مار کاروائی کی ہے اور ثبوت جھٹائے جا رہے ہیں چار شیٹ ہو چکے ہیں آٹھ اپنات کفارہ کے ایک محمد عبداللہ نامی شخص ہے ان کے بارے میں بھی چار شیٹ میں باقاعدہ داخل ہے کہ انہوں نے کئی امیدواروں سے پیسے لیے کئی لڑکوں سے پیسے لیے اور ان کو اسی نام پہ پاکستان پہ پاکستان میں امی بی ایس ان کو کروایا یعنی کیس سیدھا ملٹنسی سے جڑا ہے اس کا تعلق اور کسی چیز سے نہیں ہے بلکل شبیر یہاں آپ نے بہت اچھی طرح سے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ آج کی جو ایڈی کی کاروائی ہے وہ کتنی اہم مانی جا رہی ہے اور لگتار اس اہم خبر پر ہم نظر بنائے ہوئے ہیں منوچ کول آپ سے بھی جاننا چاہیں گے ابھی اور کیا کچھ آپ کے پاس جانکاری ہے کیونکہ جس طرح سے لگتار اس اہم خبر پر ہم بنے ہوئے ہیں کیا کچھ نکل کر سامنے آ رہا ہے وہ ہم لگتار اپنے درشکوں تک بہت رہی ہیں دیکھیں ہینا یہ جو ریٹس آج ہوئی ہیں تو ظاہر ہے ابھی جو ایڈی ہیں ایڈی کی طرف سے کوئی ریٹس ہوتے ہیں جب یہ ٹیم جاتی ہے تو وہ کچھ ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے ہی جاتی ہے اور کچھ ثبوت بھی اکٹھے کیے گئے ہوں گے حالانکہ ان کی ڈیٹیلز ایڈی نے شیعت نہیں کی ہیں جو نارملی وہ نہیں کرتے ہیں تو ابھی یہ مانا جا رہا ہے کہ پورے ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ایڈی لگاتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام ثبوت اکٹھے کیے جائیں اور یہ دیکھا جائے کہ جن لوگوں کے ارداد کیا گیا ہے وہ کیس طرح سے اس معاملے میں ملوث تھے کیونکہ جب عدالت میں یہ کیس لڑا جائے گا اس کے بعد ایڈی کو سارے ثبوت وہاں پیش کرنے ہوں گے تو ایڈی لگاتار یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ملوث افراد ہیں جن کو ایرسٹ کیا گیا ہے ان کے اخلاب ثبوت اکٹھے کیے جائیں اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ لگایا جائے کہ کیا کچھ اور افراد اس کے ساتھ ملوث تو نہیں ہیں اس کے ساتھ وابستہ تو نہیں ہیں اگر کوئی اور لوگ بھی اس کے ساتھ ملوث ہوں تو ان کے خلاب بھی کارروائی کی جائے آج کی ریٹس جہاں تک کالوٹ ہے اس سے یہیں ابھی تک اکس کیا جا رہا ہے کہ لگاتار کوشش یہ کی جائے انڈی کی طرف سے وہ ثبوت اکھنٹے کیا جائے ایک تو لوگ ان کے خلاب جو آلریڈی اس کیس میں چائر شیٹڈ ہیں اور دوسرا یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اگر کوئی اور شخص یا افراد اس میں ملوث ہیں تو ان کے خلاب بھی کارروائی کی جائے جی ہنڈا جی بالکل تو اپنے تمام درشکوں کو بتا دیں کہ ای ڈی کی کشمیر میں نوہ ستھانوں پر چھاپے ماری جو ہے وہ لگتار جاری ہے اور لگتار اس اہم خبر پر ہم بنے ہوئے ہمارے ساتھ شبیر میر موجود ہیں منوش کال بھی موجود ہیں اس خبر پر لگتار اپنے دونوں ساتھیوں سے اپ ڈیٹ لیں گے یہاں رکنا چاہیں گے ایک چھوڑے سے پریک کے لیے تو ای ڈی کی اس کارروائی پر لگتار نظر بنی ہوئی ہے کشمیر میں نوہ ستھانوں پر چھاپے ماری کی گئی ہے ایم بی بی ایس سیٹ آونٹن ریکٹ کا یہ معاملہ ہے جس میں یہ چھاپے ماری کی گئی ہے پاکستان کے ویبین کالجوں میں سیٹو کے آونٹن معاملے سے جڑی یہ اہم خبر ہے جہاں سری نگر میں تین چھکانوں پر چھاپے ماری کی گئی ہے قاضی یاسد کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ محمد اکبر بٹ اور مزفر بٹ کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا ہے جو اور تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو دے دیں گھوٹالے میں آپ کے اس درج ہے محمد اکبر بٹ اور زفر بٹ پٹن پاتمہ شاہ الطاف احمد بٹ جو فیلحال پاکستان میں رہتے ہیں قاضی یاسد سنکوٹ کو پارا کے محمد عبداللہ شاہ شنگس انتنات کے سبزار احمد شیخ سنکوٹ کے ہی منظور احمد شاہ جو فیلحال پاکستان میں ہے اور انتنات کے محمد اقبال میر یہ وہ نام ہیں جو شامل ہیں اور لگتار اس اہم خبر پر بنے ہوئے ہیں ایک بار پھر سے ہم رکھ کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر بیر اور منوچ کول شبیر آپ کا رکھ کرنا چاہیں گے ابھی جو نام ہم نے لیے ان کے بارے میں آپ لگتار بتا رہے تھے اپ ڈیٹ لگتار آپ یہی دے رہے ہیں کہ پہلے سے ہی کیس جو ہے انہوں کے خلاف درج ہے یہ جو لوگ ہیں یہ چارج شیٹڈ لوگ ہیں کیس کافی لوگوں کے خلاف ہے اور تحقیقات بھی ہو رہی ہیں دراصل ہینا ہوتا یہ تھا کہ کشمیر کے کافی نوجوان ملک سے باہر ایم بی بی ایس ایڈمیشنز کے لیے جاتے تھے اس میں رشیہ بھی شامل ہے ترکی میں بھی کافی لوگ جاتے ہیں باقی ممالک میں بھی ایم بی بی ایس کے لیے جاتے تھے ملٹنسی میں ہوا یہ کہ ایک پاکستان میں کچھ کئی کالجوں نے ریزرویشنز دی تھی ہوتا یہ تھا کہ یہاں سے جو الہرگی پسند لیڈر تھے سیپریٹس لیڈر تھے کچھ ان میں ہیں جو جن کی چٹھیوں پہ یہ ایڈمیشن ہوتے تھے وہ ایکچلی ہوتا یہ تھا کہ وہ سیٹیفائی کرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ڈیزرونگ ہے یہ یا ملٹنسی ایفیکٹڈ ہیں یا یہ ڈیزرونگ ہے گریب ہیں جو بھی ان کے معاملات ہیں چار شیٹ میں کافی ساری چیزیں ہیں جن کا یہاں پہ اس وقت وہ ایک لمبی کہانی بنے گی لیکن ایڈمیشن پھر کالیج اسی ریزرویشن ہوتی تھی ان کی ہوا یہ کہ یہ جو لوگ چار شیٹڈ ہیں یا اور لوگ جو ابھی جو جانچ ایجنسیاں کہتی ہیں کہ اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں وہ کرتے یہ تھے کہ وہ امیر لوگوں سے بھی پیسے لیتے تھے جو اچھے خاصے یہاں پہ ان میں کہا یہ جاتا ہے کہ کئی ایسے بھی لوگ شامل ہیں جو بیروکریٹ بھی ہیں اور پوزیشنز میں بھی ہیں ان لوگوں کے بچے ان سے پیسے لیے گئے اور بڑی مقدار میں پیسے لیے گئے اور وہ پیسہ پھر ایسائے نے کہا کہ یہ پیسہ جو لایا گیا اس کے ذریعے ان سے جو لیا گیا ایڈمیشن کے بدلے اس کو پھر یہاں پہ ملٹینسی کو ہوا دینے میں یا ملٹینسی کو فنڈ کرنے میں استعمال کیا گیا اس طرح یہ کاروائی آگے بڑی چھاپے جو آج کے ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ ایڈی انفرنسمنٹ ڈیریکٹریٹ کر کے رہا ہے کہ اس میں تحقیقات جاری ہے ابھی آٹھ کے خلاب چار شیٹ ہوا ہے اور لوگوں کے اس میں شامل ہونے کی آشنکہ ہے کہا جا رہا ہے کہ اور لوگ اس میں شامل ہوں گے اور ثبوت جھٹانے ہیں چار شیٹ ہونے کے بعد ان کو سزا ہو جیل میں باندھیں ایرسٹس ہیں اس میں لیکن اور لوگوں کے شامل ہونے کا معاملہ ہے اس طرح پورا کوروبریٹ کر کے آگے اس کی جانچ چل رہی ہے ایک پورا بڑا معاملہ ہے جس پہ جانچ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں جی جی شبیر تو لگتار اس اہم خبر پر اس لیے ہم بنے ہوئے ہیں کہ ابھی کیا کچھ اس پہ اپ ڈیٹ ہے کیا کچھ آگے کاروائی جو ہے وہ بڑھے گی اور لگتار ہم اپنے درشکوں کو یہ بتا رہے ہیں منوج آپ سے بھی یہ ہی ہم جاننا چاہیں گے جس طرح سے اس میں پہلے بھی کاروائی جو ہے لگتار کی جاتی رہی ہے آج کی اس کاروائی کو بھی کافی اہم مانا جا رہا ہے ابھی کیا کچھ آپ کے پاس تفصیلات اپ ڈیٹ ہے کیا کچھ آپ جانکاری جو ہے وہ یہاں ساجہ کرنا چاہیں جانکاری کا جہاں تک تعلق ہے جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو چھاوے ماری ہے آج ہوئی ہے نو جاگو پچھا ہے وہ سرینگر ہو آنت ناغ ہو یا بارہ ملا ہو لگتار جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈی کی طرف سے یہ جو کاروائیہ ہیں وہ ثبوت جھٹانے کی جا رہی ہے اور کچھ ثبوت آج ایڈی نے جھٹائے بھی ہوں گے اس ایم بی پیس ریکٹ جو تھا جیسا کہ شپیر بتا رہے تھے اور میں نے بھی پہلے یہ بتایا تھا کہ جو پیسہ یہاں سے دیا جاتا تھا ان کنڈیڈیٹ سے امریدیس کی سیٹوں کے نام پر وہ پیسہ سے ٹرر کو فنڈ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا تھا تو یہ بہت بڑا ایک ریکٹ تھا جس کے ذریعے بھلٹن سیو کو فنڈ کیا جاتا تھا اور اس ختم کرنے کے لیے یہ کاروائی کی گئی تھی جس میں کچھ لوگ ابھی جیل میں ہیں اور شامل ہونے کی بھی جو اطلاع لگ رہی ہے کہ یہی کوشش جاری ہے ایڈی کی اسی کے تحت وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ اور جوٹایا جائے اور یہ بھی پتہ لگایا جائے کہ کون لوگ اس میں شامل ہوں یہ جو کاروائی آج کی ہے یہ پہلی کاروائی اس طرح کی کاروائی نہیں رہی اگر ہم پورا اس کو دیکھیں کہ جس طرح سے سرکاری لگاتار یہ کہا ہے کہ جو ملٹنسی کی جو آرداتیں اس میں کمی آئی ہے لیکن آرداتیں کم ہونے کے ساتھ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملٹنسی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو برگلا کر ملٹنسی سفوں میں شامل کیا جائے تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہم نے دیکھا کہ نائی کی طرف سے کئی پروپرٹیز ابھی سیز کی گئی ہیں جنہیں کچھ ملٹیٹ کمانڈر بھی تھے یا کچھ ایسے ایک کمانڈر وہ بھی تھا جو مارا گیا تھا پاکستان میں تو لگاتار سرکار کی یہ کوشش ہے کہ ٹرررزم کے ساتھ جو بھی کوئی چیز جڑی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے سرکار کا یہ کوشش ہے کہ یہاں جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں ملٹنسی کی بارداتیں اگر ختم ہو گئی ہیں اگر ٹرررزم کی جو ٹرررزم کی جو ایکشنز ہیں وہ اگر کام ہو چکی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار چکچاپ یہ مانکے چلے کہ اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں سرکار یہ چاہتی ہے کہ جو پورا ایکو سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے اور اسی سندر میں کئی ایسی کاروائی کی گئی ہیں پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ NIA ہو یا SIA ہو جو باقی جو ایجنسیز ہوں انہوں نے کاروائی کی ہیں اور انفرمز ڈیریکٹریٹ کی طرف سے آج ہی کاروائی کی گئی یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کا جو دہشت گردی کو ختم کرنے کا اور امن آمان قائم کڑے کا جمہو کشمیر کے اندر اس میں لگاتار کئی محاذ پر کیا جا رہا ہے اور آج کی یہ کاروائی ہے اس کو یہ مانا جا رہا ہے کہ تیرر فنڈنگ کا معاملہ ہے اس میں اتنے بھی لوگ ملوث ہوں گے ان کے خلاف کاروائی کی جائے تاکہ جمہو کشمیر میں آمن آمان جی منوچ تو اپنے درشکوں کو بتا دیں ہمارے ساتھ ہمارے دونوں ساتھی شبیر میر اور منوچ کال موجود ہیں آپ کو ایک بار پھر سے خبر دے دیں کہ کشمیر میں کئی اسطانوں پر یہ چھاپ ماری کی جا رہی ہے اور آج کی اس کاروائی کی اگر ہم بات کریں تو نو جگھوں پر یہ چھاپ ماری کی جا رہی ہے پاکستان کے ویبین کالج وں زفر بٹ پٹن کی فاطمہ شا الطاف احمد بٹ جو فیلحال پاکستان میں رہتے ہیں قاضی یاسر سلکوٹ کبارہ کے محمد عبداللہ شا شنگز انتاک کے سبزار احمد شیخ سلکوٹ کے منظور احمد شا جو فیلحال پاکستان میں ہے اور انتاک کے محمد اقبال میر یہ نام یہ لگتار شامل ہے تو MBBS سیٹ آونٹن ریکٹ میں یہ چھاپ ماری کی جا رہی ہے دونوں ساتھی ہمارے لگتار موجود ہیں اور ایک بار پھر سے رخ کرنا چاہیں شبیر شبیر جس طرح سے لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو تمام تر ایجنسیاں ہیں چاہے ہم ای ڈی کی بات کریں یا پھر یہ تمام تر جو کاروائی کی جاتی ہے کہیں نہ کہیں یہ کاروائی اس کے تار جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس اہم معاملے میں بھی کیا یہ امید جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ کئی اس سے سراغ ہاتھ لگیں گے دیکھیں جہاں تک تار کی بات ہے یہ سیدھا معاملہ تار کی نہیں یہ سیدھا کنیکشن ہی وہی سا ہے کیونکہ یہ جو بچے گئے یہ پاکستان میں ہی کچھ اور پروفیشنل ڈگریز بے ہیں امی بی 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 از کے علاوہ تو جہاں تک تار کا تعلق یہ سیدھیں بیچی گئی سیل کی گئی تو کیس وہی ہے اب دوسرا تار انہوں نے یہ بھی اسٹیبلش کر دیا ہے کہ یہ پیسہ جو آیا ان لوگوں کے پاس ایک تو انہوں نے خود بھی کھایا یہ کئی مقامی لوگ بھی جانتے ہیں کہ پیسہ جمع کیا گیا لیکن ایسائی ایسائی معاملہ ہے جولائے میں دوہزار بیس میں دوہزار ایکیس میں ایسائی 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 شروع کی تو دوہزار ایکیس میں ہی آٹھ لوگوں کے خلاف جس میں زفر اکبر بٹ کا اپنے نام لیا محمد عبداللہ شاہ کوپارا سے ان کا تعلق ہے یہ بڑے نام کچھ تھے جن کا سپریٹیزم سپریٹیزم کے ساتھ بھی تعلق رہا زفر اکبر شاہ تو بڑے سپریٹیزم مانے جاتے تھے ان کا تعلق تھا تو ابھی اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے اور اس میں لوگ باہر آنے کی امید ہے مطلب اس میں ایسے لوگ ہیں جن کے تار اس کے ساتھ جڑے ہیں مسئلہ اب اتنا یہاں سے پار گئے ملیٹنسی کے لیے یا وہاں پہ ابھی ایکٹیولی ملیٹنٹ ہیں ان کے گھر والوں کے تار کس طرح جڑے ہیں یا ان کے ساتھ وہ نارکو ٹیرر کے ذریعے کس طرح یہاں پہ نارکو ٹیزم بھیجتے ہیں اس کا ایک تانتہ جڑا دوسرا یہ ناتہ یہ جڑا اب یہ کیس تو پہلے سے دوہزار بیس سے ہی چل رہا ہے اب مسئلہ ان طالب البو کا بھی ہے ان سٹوڈنٹس کا بھی ہے جن میں سے شاید کئی کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ ان کو کس مسئبت میں ڈال دیا ہے یہاں پہ انڈیا میں تو ان کی ڈگریز انویلیڈ کرا دی گئی ہیں جو پاکستان میں انویلیڈ ڈگری کرا دی گئی حالانکہ کئی لوگ نے اس پہ الگ معاملہ ہے یہ بچے بھی یہ امیدوار بھی جن میں سے کئی ایک ایسے ہوں گے جنہوں نے نارملی ایڈمیشن کیا ہوگا وہ بھی مسئبت میں پڑ گئے اور ان لوگوں کے تو تار تو سیدھے سیدھے ایسی 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 جس طرح نارکو ٹیررزم یہاں پہ ایڈنسی لگی ہیں این ای کام کر رہی ہے ایس ای ای کام کر رہی ہے باقی ایڈنسی کام کر رہی ہے اب اس کیس میں دوہزار بیس کے بعد سے اور اس میں تیزی لائی گئی ہے جو پورا ایکو سسٹم ختم کرنے شبیر آپ کو یہاں روکنا چاہیں گے ہمارے ساتھ ہمارے بلکل ہی اگر انتہا کی بات کریں گے تو اب کچھ دیر قبل ہی یہاں پر جو ریڈ ای 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 بات کریں گے تو انہوں نے اس ریڈ میں اشتراک دیا ہے اپنا اور ای ڈی کی کاروائی جو ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے آگے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اہم دستار وزا یا الیکٹرونک ڈیوائس جو ہے ان کی چھان بھی کی جا رہی ہے اور کازی محمد اقبال میر تو ان کا تعلق انتناک سے بتایا جا رہا ہے تو کل ملا کر تین افراد ہیں جو ابھی جن کے خلاف چارجز فریم ہو گئے اور کل ملا کر ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ابھی جو ایڈی کی کاروائی ہے وہ ابھی جاری ہے اور جس طرح سے جو کازی مدیاسر ہے ہم نے بتایا کہ وہ کافی عرصے سے اپنے گھر میں موجود نہیں ہے تو اس حوالے سے جو کاروائی ہے وہ ابھی چل رہی ہے جی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے خاص طور پر انتناک کے تعلق سے ہمارے دونوں ساتھی منوچ اور شبیر لگتار کہہ رہے ہیں کہ بہت اہم یہ معاملہ رہا ہے اور اس سسلے میں جو کاروائی کی جا رہی ہے اس سے سب سے زیادہ اثر جو ہے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کون کون سے اہم علاقے ہیں کون کون سے نام ہے جو اس کاروائی میں ابھی تک سامنے آئے ہیں یا پھر ان کے آگے آنے کی امید ہے کیونکہ انتناک کا علاقہ ایسا ہے جہاں اس کاروائی کے کافی معینے ہیں آہ بلکل ہے آپ کا کہنا صحیح ہے کہ اس کا براہ راست طور پر اثر ہے وہ تالبیل مو پر پڑے گا کیونکہ جس طرح سے جو ان کی ڈگریہ پہلے ہی منصوب کی گئے انویسٹگیشن ہے کون کون سے جو علاقے ہیں یا کون کون سے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو اس کے وکٹم بنے ہیں اس سکیم کے اور یقینی طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ پینسو کے عوض سیٹے سیل کی گئی ہے اس حوالے سے تحقیقات جو جاری ہیں جس طرح سے ہم نے کہا چارجز وہ فریم ہو گئے ہیں تو اکول ملا کر آپ کا کہنا صحیح ہے کہ آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا جو سٹوڈنٹ کومنیٹی ہے وہ متاثر ہوں گے اور جو اس کے وکٹم بنے ہیں تو یقینی طور پر انتے جو ہے اس کا اثر پڑے جی بالکل تو اپنے تمام درشکوں جائے گا لیکن ایڈی کی یہ کاروائی بہت اہم مانی جا رہی ہے خاص طور پر کہیں نہ کہیں طالب علم جو اس پورے راکت پر فسے ہوئے ہیں ان کا مستقبل بھی دعو پر لگا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو دو بات ایک یہ کہ ان لوگوں کو ان بچوں کو ان سے پیسہ لیا گیا انہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ پیسہ آپ دے رہے یہ وہاں پر آپ کو فیز جمع کرنا پڑے گی اس کے کیا یہ گیا تھا کہ جو سپریٹس لیڈرز تھے جو ریزرور کوٹا تھا ان بچوں کے لیے جو شکار ہوئے تھے جیسا کہ شبیر بتا رہے تھے ان کے نام پر دیا جاتا تھا یعنی سب سے پہلے یہ دھوکہ کہ آپ کو اگر کوئی سکیم کے تحر اگر کوئی ریزرویشن ہے اس کے تحت آپ کو آگر کوئی سیڈ دی جاتی ہے تو اس کے لئے پیسہ لیا جانا نہیں چاہیے لیکن نام اور کا لیا گیا سیڈ کسی اور کو دی گئی اور سیڈ کے بدلے میں جو پیسہ لیا گیا وہ وہاں پہ جمع ہونا نہیں تھا دوسری بات یہ جو پیسہ لیا گیا وہ پیسہ کہا استعمال کیا گیا کچھ تو اپنے پاس رکھا گیا لیکن زیادہ تر جو پیسہ ہے وہ ٹیرر فنڈنگ کے لئے استعمال کیا گیا یعنی کشمیری جو نوجوان ہے اس کے ماں باپ ہیں انہوں نے کس طرح پیسہ کہیں کٹھا کیا انہوں سوچ کہ ان کے بچے کو ایڈمیشن مل جائے گی وہ ڈاکٹر بنے گا اور کال ہو کے زندگی بہتر ہو جائے گی لیکن یہ معلوم نہیں تھا تو ایک کو دھوکہ اس معاملے پر بہت ہی سنجیدہ لگ رہا ہے بلکل منوچ یہاں پر آپ تینوں ساتھیوں کا ہم بہت شکریہ دکھنا چاہیں گے جو کہ لگتار ہمارے ساتھ موجود رہے شبیر میر آپ کا منوچ کال جی آپ کا ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہے تینوں ساتھیوں کا اس بہت اہم خبر پر لگتار اپ ڈیٹ دیرنے کے لئے بہت شکریہ تو جی کے ایلیش لائیف میں ابھی کے لئے فیلحال نمسکار